ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ سے منصوب تحریف شدہ مواج سے اعلان لا تعلقی اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے پوری دنیا میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ بانی تنظیم اسلامی و صدر موسس مرکزی انجمن خدام القرآن لہور کے دروس اور خطابات کو سنا جا رہا ہے جن کے ذریعے دعوت رجوع للقرآن اور اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے لیکن جس طرح دنیا بھر میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں اسی طرح بعض شر پسند اناثر بھی اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کوشہ ہیں ایسے لوگ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے غلط اور خلاف حقیقت کوٹیشنز اور ٹیکسٹ بیسٹ ویڈیوز اور آڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں آج کے اس جدید دور میں آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کسی بھی طرح کا غلط اور مسخ شدہ معلومات پر مبنی مواد تیار کیا جا سکتا ہے اور عوام الناس کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اکثر سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ہر چیز کو مستند سمجھتے ہیں چنانچہ بعض اناصر اس طرح کی منفی حرکات کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کے بیانات کو ایڈٹ کر کے کسی مسلک جماعت یا شخصیت کے حق میں یا مخالفت میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ سے منصوب کوئی تحریر یا آڈیو ویڈیو مواد بنا کر پھیلاتے ہیں ایسے شر پسند اناصر کے خلاف ہماری سوشل میڈیا ٹیم قانونی کاروائی کر رہی ہے جس کا وہ پورا حق رکھتی ہے تاہم عوام الناس سے یہ التماس ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ سے متعلق صرف اس مواد کو مستند سمجھیں جو تنظیم اسلامی اور مرکزی انجمن خدام القرآن کے شعبہ سمو بسر و سوشل میڈیا سے جاری ہوا ہو اس حوالے سے تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کی دی گئی ان ویب سائٹس سے رجوع کریں ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی سے متعلق کوئی بھی مشکوک مواد انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر نظر آئے تو اس کی اطلاع درد زیل طریقوں سے دی جا سکتی ہے نمبر ایک بزریا ای میل نمبر دو بزریا وٹس ایپ نمبر ہے جاری کردہ ناظم شعبہ سامو بسر و سوشل میڈیا تنظیم اسلامی و مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور